نہ کوئی ثبوت نہ کوئی بہادری پھر بھی ابی نندن ہمارا ہیرو ہے کیونکہ وہ پاکستان سے بچ کر آ گیا ستائیس فرورے کو جب پاکستان نے ابی نندن کا جہاز گرایا تو اسی دوران بھارت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایف سکسٹین ہم نے گرایا ہے لیکن بھارت اس کا ثبوت دینے میں ناکام رہا دوسری جانے پاکستان نے ثبوت دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم امریکہ کو دعوت دیتے ہیں کہ جتنے تیارے انہوں نے پاکستان کو دیئے تھے وہ پورے ہیں یا نہیں جس پر بھی بھارت نہیں مانا اور دنیا کے سامنے ضد کرتا رہا کہ ہم نے ایف سکسٹین گرایا ہے اب اسے کے تحت بھارت میں ابی نندن کو ہیرو بنایا گیا جبکہ ابی نندن بھی سوچ رہا ہوگا کہ ایک جھوٹ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب بھارتی صدر نے ابی نندن کو ویر چکرہ ایوارڈ سے نواز دیا ہے جو کہ بھارت کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے یہ ایوارڈ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ابی نندن نے پاکستان کا ایف سکسٹین گرا کر بہت اچھا کام کیا ہے یہ ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ابی نندن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جبکہ اس تصویر کو دیکھیں یہ ہے مگ 21 کے میزائل اب سب میزائل پاکستان کے پاس ہیں تو ابی نندن نے کیا اشارے سے ایف سکسٹین کو مار گرایا تھا بھارتی حکومت شروع سے ہی اپنی عوام کو بے وقوف بناتی آئی ہے اور اب بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اتنی آفرز کے بعد بھی کہ آ کر کاؤنٹ کر لے پاکستان کے پاس ایف سکسٹین پورے ہیں یا نہیں بھارت نے اس کا جواب تک نہیں دیا لیکن آج دنیا بھارت پر ہنس رہی ہے کہ بھارت نے کیسے ایک ایسے شخص کو ایوارڈ سے نواز دیا جو پاکستان کی قید میں رہا اور پاکستان نے اس کو چائے بھی پلائی اور واپس بھارت بھی بھیجا